بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو ایک نئی ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں دوستو بلو چپ کمپنیوں کے سیریز کی دوسری ویڈیو ہماری اس سے پہلے ہم نے اوجی ڈی سی کے بارے میں ویڈیو بنائی تھی اور یہ اس کے سیریز کی دوسری ویڈیو ہماری آج ہم بات کریں گے آئل انڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز کے ٹاپ کمپنی کی اور اس سیکٹر میں جو سب سے ٹاپ پہ وہ ہے پی اے سو تو اس کے بارے میں آج ڈسکس کریں گے تو دوستو پی اے سو کا شمار بھی بلو چپ کمپنیوں میں ہوتا ہے اور یہ اپنے سیکٹر میں سب سے ٹاپ کی کمپنی ہے اور آپ یہ دیکھ سکتے ہیں کہ آئل انڈ گیس مارکیٹنگ کمپنیز میں اور اس سیکٹر کے جو سب سے ٹاپ میں ہے مارکٹ کے لحاظ سے اور ٹوٹل سیل کے لحاظ سے یہ پاکستان سٹیٹ آئل کی کمپنی ہے تو دوستو یہ اپنے سیکٹر کے مارکٹ لیڈر ہے اور اس کے پاس مارکٹ میں سب سے زیادہ شیئر پی اے سو کے پاس ہیں یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس میں تقریباً فورٹی ٹو پرسنٹ شیئر پی اے سو کے پاس ہیں اور باقی ففٹی ایٹ پرسنٹ شیئر دوسرے کمپنیوں میں دوسری کمپنیوں کے سب کو ملا کے ان کے پاس ففٹی ایٹ پرسنٹ شیئر ان کے پاس ہوتی ہے اگر اس کی کمپنی ریٹنگ کے بارے میں بات کریں تو پی اے سو لانگ ٹرم کریڈٹ ریٹنگ اس کی ڈبل اے پلس ہے اور شارٹ ٹرم ریٹنگ پلس اس کی اے ون پلس ہے اور جو کہ ایک سٹیبل اور ایک اچھی ریٹنگ ہے اس کی اب دوستو اس کے تھوڑا سا ہسٹری میں جا کے اس کی پرائس چارٹ کو دیکھتے ہیں کہ اس نے اپنے ہسٹری میں پاس میں اس نے کس طرح پرفارم کی ہے تو دوستو یہاں دوہزار ساتھ سے یہ چارٹ کو آپ کے سامنے اس کو دیکھ سکتے ہیں کہ دوہزار ساتھ میں اس کی پرائس ایک سو اسی روپے تھی اور جو کہ اس کے بعد اس نے دوہزار نو میں جا کے ایک پیک پیک لگائے اس نے دو سو نو بے روپے تک اس نے ایک ہائی ریٹ لگایا اس کے بعد دوستو اس کی ریٹ دوہزار نو کے بعد اس کی نیچے گری ہے ایک کریش ہوئی ہے ریٹ سکسٹی فائف تک اس کے ریٹ آئی تھی اس کے بعد دوستو اس نے پھر دوبارہ اس نے اپنے ریٹ میں ریٹ زیادہ ہو گئے تھے دو سو اچھے سی تک اس نے پھر دوبارہ ہائی لگایا تقریباً دوہزار سترہ پہ تو دوہزار سترہ کے بعد یہ آج کل جس ریٹ پہ ٹریڈ ہو رہا ہے ایک سو بیس تک آیا ہوا ہے واپس تو یہ اس کی کم ترین ریٹ ہے تو اگر اس کی ہسٹری کو دیکھیں تو دوہزار نو میں تقریباً گیارہ سال پہلے اس کی جو ریٹ تھی وہ آہ پین سٹھ تھی اور یہ اس کی طرف جیسے کہ مارکیٹ کے حالات ہیں اور کروڈ آئیل کے حالات ہیں انٹرنیشنلی تو اسی ساب سے اس کی ریٹ اگر مزید نیچے گرتی ہے تو یہ سکسٹی فائف تک یہ جا سکتی ہے جو کہ اس کے ایک بہت ہی اس کو بائی کرنے کے لیے یہ ایک اچھی ریٹ ہوگی اور لانگ ٹرم انویسمنٹ کے لیے تو جیسے کہ ہم اس کو دیکھ سکتے ہیں دوستو اس کی بکویلی دو سو چھے سٹھ روپے تو اسی ساب سے اس کی جو پرائس ہے وہ بہت اچھی ریٹ پہ لانگ ٹرم انویسمنٹ کے لیے ایک اچھی ریٹ پہ ہے تو اب اس کی ہسٹری کے بارے میں جاننے کی کوشش کریں گے سٹیپ بائی سٹیپ اس کی بریفلی ہم اس کی ہسٹری کو جاننے کی کوشش کریں گے تو دوستو انیس سو چورتر میں حکمت پاکستان نے ایک پیٹرولیم سٹوریج ڈیولپمنٹ کارپوریشن کے نام سے اس کا آغاز کیا اور اس کی بنیاد رکھی اور اس کے بعد دوستو تیہیس تاگیس انیس سو چھے تر میں پی ایس سی ڈی سی کو ایک کا نام چینج کر کے اسٹیٹ آئل کمپنی لیمیٹڈ کے نام سے نام رکھا گیا اس کا اور اس کے بعد دوستو انیس سو چھے تر کو گورنمنٹ نے ای ایس 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 او کے اس کو خرید کر اور اس کے کنٹرول کو اس نے ایس او سی ایل کے اب ماتحیت کر دیا اور اس کو کنٹرول ان کو دے دیا تو دوستو اس کے بات تیس دسمبر انیس سو چھے تر کو پاکستان نے دو کمپنیوں پی ای ایس او سی ایل دونوں کو لے کر ایس او سی ایل جو کہ اسٹیٹ آئل کمپنی کے نام سے تھا اس کے اندر مرچ کر کے اس کو ایک نیا نام اس کو دیا اور اس کو اس کے پاکستان اسٹیٹ آئل کمپنی لیمیٹڈ کے پی ایس او کے نام سے اس کو دوبارہ لانچ گیا جو فائنلی انیس سو انیس سو انانوے میں ایک نئی ویجن کے ساتھ اس کمپنی کا دوبارہ اس کو لانچ کیا گیا اور ایک نئے لوگو اس کے لیے بنایا گیا جو کہ آج کل یوز ہو رہا ہے اس نئے لوگو کو انیس سو انانوے میں ہر ہی لانچ کر کے اس کو ایک نئی ویجن کا اس ساتھ اس کو دوبارہ سٹارٹ کیا گیا تو دوستو جیسا کہ ہم جانتے ہیں کہ یہ پی ایس او پاکستان کی سب سے بڑی انرجی کمپنی ہے اور اس کے جتنے بھی پروڈکٹس ہیں جن میں گیسولین آمی موٹر گیسولین ہائی سپیڈ ڈیزل اور اس میں فرنرس آئل اور جیٹ فیول کے روسینا اور سین جی ایل پی جی اور جتنے بھی پروڈکٹس ہیں ان کو ترسیل کے لیے اس کو ایک بہت بڑی نیٹورک کی زورت ہوتی ہے اور جن کے جیسا کہ ان کے ریٹیل کسٹمرز کے علاوہ ان کے دوسرے کمرشل کسٹمرز اور جن کے مختلف کارپورٹس کو بھی یہ سپلائی کرتے ہیں بڑی بڑی کبنی آئے ان کو یہ بھی یہ سرویسز دیتے ہیں تو اس کے لیے ان کے ایک کافی بڑی چینل کی زورت ہوتی ہے تو دوستو اس کے لیے انہوں نے تقریباً تین آزار سات سو چوہن آٹلیٹس انہوں نے پورے پاکستان میں بنائے ہیں اور جن میں سے تین آزار پانس سو پینس سٹھ آٹلیٹس صرف ریٹیل کسٹمرز کے لیے اور ایک باقی وان ایٹی نائن آٹلیٹس اس کے کارپورٹ کسٹمرز جتنے بڑی کبنی آئے ان کے لیے انہوں نے بنائے ہوئے اور ان کو سرف کرلے ہیں ڈیلی بیسز کے اوپر اس کے علاوہ دوستو ان کے تقریباً دو سو بہا سٹھ سی این جی پمز بھی ہے اور ان کے ریٹیل آٹلیٹ بھی ہے جہاں سے یہ اپنے کسٹمرز کو ڈیلی بیسز پہ یہ سرف کر رہے ہیں تو دوستو اگر ان کے سٹوریج کی بات کریں تو پاکستان میں سب سے بڑی سٹوریج کے پیسٹی پی ایس او کے پاس ہے جو کہ ففٹی فائی پرسن بنتا ہے اور آل پورے پاکستان میں ان کے پاس کے پیسٹی کے سہولت موجود ہے اور اس لیہ سے یہ سب سے بڑی کبنی ہے اپنے پراؤڈٹ کو اور اپنے سٹاک کو سٹورٹ طریقے سے اپنے سرویسز پروایٹ کرتا ہے جن میں یہ روڈ کے بائی روڈ لارس کے ذریعے ٹینکس کے ذریعے یہ اپنی کسٹمرز کو فسلیٹیٹ کرتا ہے اور اپنے پورے آنٹلیٹس کو سپلائی کرتا ہے اس کے علاوہ دوستو یہ ریلوے کے ذریعے بھی اپنی جتنے بھی پراؤڈٹ سے ان کے سپلائی کرتا ہے اور اس کے علاوہ دوستو یہ تیسری نمبر پہ پائپلائن کے ذریعے بھی اپنے سرویسز کو یہ جاری رکھے ہوئے اس کے ذریعے بھی اپنے پورے آنکلیٹس کو یہ سرویسز دیتے ہیں ان کو اپنے سٹاک پہنچاتے ہیں تو دوستو یہ تھی اس کی تھوڑی سی شارٹ ہسٹری اور اس کی کام کرنے کا طریقہ کار اب دوستو ذرا تھوڑا اس کے فائنانشل کو بھی دیکھتے ہیں اور اس کے فنڈیمنٹلز کو بھی دیکھتے ہیں کہ یہ ایک بلو چیپ کمنی ہے اور کتنی مضبوط ہے اور اس کے فنڈیمنٹلز کتنے مضبوط ہے تو دوستو اگر اس کے پاسٹ کے تین سال کے فائنانشل ایکٹویٹس کو پرفارمز کو دیکھیں ہم تو دوہزار سترہ میں اس نے ایک ہزار چینوے بلین کی سیل کی ہے اور دوہزار اٹھارہ میں تیرہ سو بارہ بلین کی شیر سیل کی ہے اس کے علاوہ دوہزار انیس میں تیرہ سو چالیس بلین کی سیل ہے جو کہ گریجویلی ان تین سالوں میں انہوں نے اس میں گروہ دی ہے اگر اس کی نیٹ ریوینیوں کی بات کرے تو دوہزار سترہ میں اٹھ سو اٹھتر بلین کی ان کی روینیو ہے اور دوہزار اٹھارہ میں ایک ہزار تریہا سٹھ بلین کی ہے اور دوہزار انیس میں گیارہ سو چوان بلین ان کی روینیو ہے جو کہ گریجویل ہر سال میں گروت آئی ہوئی ہے لیکن اگر دوستو ان کی اگر پروفٹ کو دیکھیں گراس پروفٹ کو اگر دیکھیں تو دوہزار سترہ میں سنتیس بلین کی تھی اور دوہزار اٹھارہ میں انتالیس بلین کی تھی لیکن دوہزار انیس میں ان کی پروفٹ کم ہوئی ہے چھتیس بلین کی پروفٹ تھے اس کی وجہ دوستو ان کی ایکسپینسز میں تھوڑا سا اضافہ ہے جیسا کہ ہم دیکھ سکتے ہیں کہ ان کے مارکیٹنگ کی جتنی بھی ایڈمیسٹریشن ایکسپینسز وہ گیارہ بلین دوہزار سترہ میں تھے اور تقریباً گیارہ بلین ہی دوہزار اٹھارہ میں تھے لیکن دوہزار انیس میں ان کی بارہ بلین تک ان کی اس میں اضافہ ہوا ہے اس کے علاوہ آدھر ایکسپینسز کو اگر ہم دیکھیں دوستو دوہزار تین سو اٹھتر بلین دوہزار سترہ میں تھے تین آزار تین سو چونتیس بلین دوہزار اٹھارہ میں تھے لیکن دوہزار انیس میں ان کی آدھر ایکسپینسز ان کی تقریباً سنتالیس سو بلین تک پہنچئے تقریباً آلماس دوہزار سترہ کے ڈبل ہو گئے ہیں اس طرح اگر ہم ان کی فائنانشل کاسٹ کو دیکھیں تو پانچ آزار نو سو بلین او ان کی دوہزار سترہ میں تھے اور دوہزار اٹھارہ میں دوہ پانچ آزار ایک سو تیس بلین لیکن دوہزار انیس میں دیکھیں تو آٹھ آزار نو سو بلین تقریباً یہ بھی اس میں کافی اس میں اضافہ ہوا ہے ان کی ایکسپینسز کافی بڑے ہوئے ہیں جس کی وجہ سے ان کی پروفٹ میں کمی آئی ہے اگر ان کے ہم بیفور ٹیکس ان کی پروفٹ کو دیکھیں تو انتیس ہزار تین سو سندase سترہ میں تھا اور ستائیس ہزار اک سو ساٹ ان کے دو ازار اٹھارہ میں لیکن اگر ان دو ازار اونیس میں دیکھے تو ان کی پروفیٹ کم ہوئی ہے سترہ ہزار چاہسو ستر تک آئی ہے تو اگر ہم آفター ٹیکس ان کی پروفیٹ کو دیکھیں تو آٹھارہ ہزار دو سو چھو بیس دو ہزار سترہ میں پندرہ ہزار چہмотр بھنچ جیس دو ازار اٹھارہ میں ایک اچھی پروفٹ دے رہے ہیں مسلسل اور لاس میں نہیں جا رہے ہیں تو دوستو اب ان کی ڈیویڈنٹ کے بات کرتے ہیں چونکہ یہ ایک ڈیویڈنٹ پیٹ کمنی ہے تو اس نے پچھلے دس سالوں میں اپنے انویسٹرز کو بہت اچھے ڈیویڈنٹ دیئے ہیں تو دوستو دوہزار دس میں اس نے اسی پرسنٹ ڈیویڈنٹ انانس کیا تھا دوہزار گیرہ میں ہنڈر پرسنٹ ڈیویڈنٹ انانس کیا تھا اور دوہزار سنترہ میں سب سے زیادہ دو سو پچاس پرسنٹ انانس کیا تھا انہوں نے ڈیویڈنٹ اور دوہزار اٹھارہ میں ایک سو پچاس پرسنٹ اور اس طرح دوہزار انلیس میں اپنے انویسٹرز کے لیے انہوں نے ہنڈر پرسنٹ ڈیویڈنٹ انانس کیا تھا جو کہ ایک بہت ہی اچھی اور بہت اچھی ڈیویڈنٹ ہے تو دوستو اب اس کے اگر ڈیٹا کو ہم لائیوڈ انلائز کریں تو دوستو اس میں اس کی جو سب سے پازیٹیو اس میں ہے اور اس کی اچھی بات ہے یہ سٹارک اکچین کے تقریباً تمام انڈیکسز میں اس کا اسے یہ ٹریڈ ہوتا ہے جیسے کہ اسی آنڈرٹ انڈیکس اور کہ اسی آل کے اسی تھرٹی کے ایم آئی تھرٹی سب انڈیکسز میں یہ ٹریڈ ہوتا ہے جو کہ اس کی ایک اچھی اور مضبوط شیئر ہونے کی دلیل ہے تو دوستو اگر اس کی مارکیٹ کپیٹلائزیشن کو دیکھیں تو تقریباً یہ سکسٹی بیلین کی اس کی مارکیٹ کپیٹلائزیشن ہے اور اس کے علاوہ دوستو اس کا بیٹا کو اگر ہم دیکھیں تو یہ وان پوائنٹ فور سیون اس کا بیٹا ہے مطلب یہ مارکیٹ کے انڈیکس کے مقابلے میں اس کی والیٹریٹی زیادہ ہے اور اس کے جو دوست زیادہ رسک لینا لے سکتے ہیں اور جو زیادہ ہائیلی رسک کو پریفر کرتے ہیں وہ اسٹارک کو زیادہ پسند کرتے ہیں کیونکہ اسٹارک کے انڈیکس کے مقابلے میں اس میں آپے انڈاؤنز زیادہ فاسٹ ہوتا ہے تو دوستو اگر اس کی پی کو دیکھیں تو ٹو پائنٹ فور نائن اس کا پیوی ہے جو کہ سیکٹر کے مقابلے میں بہت ہی اچھا ہے کیونکہ سیکٹر مائنس تھرٹی فائیو پہ جا رہا ہے اور اس کا پیوی ہے تقریباً ٹو پائنٹ فائیف تک ہے اس کا پی اے اس کا مطلب ہے کہ ایک روپے کم آنے کے لیے اس میں دوٹو پائنٹ فور نائن روپے میں لگانا پڑتا ہے دوستو اگر اس کے فیفٹی ٹو ویکس کو دیکھیں تو اس نے ایک سونا روپے کا لو لگایا ہے ایک سال کے اندر اور دو سو انیس روپے تک یہ آئی گیا ہے اگر اس کے ایک سال کے پرفارمنس کو دیکھیں تو دوستو ایک سال میں اس کی فورٹی پرسن تقریباً اس کے پرائس میں گراؤٹ آئی ہے اور یہ نیچے دوستو اگر اس کے شیئر ہولڈرز کیٹیگری کو دیکھیں تو ٹوئنٹی فائف پرسن اس کے گورنمنٹ کے پاس ہے اور اس کے علاوہ دوستو پندرہ پرسن اس کے موچر فنڈ کے پاس ہے اور جو کہ ایک مضبوط سٹیک ہولڈر ہے مارکٹ میں اس کے علاوہ دوستو دس پرسن اس کے ہولڈنگ دوسرے شیئر ہولڈر کے پاس ہے اس کے علاوہ دوستو لوکل کے پاس چودہ پرسنٹ آتا ہے اس کا اور اگر فارن کو دیکھیں دوستو تو سکس پائنٹ ٹو پرسنٹ ان کے بھی اس میں ہولڈنگ ہے جو کہ اس کے ایک اچھی نشانی ہے اس کے لیے تو دوستو یہ تھی آج کی ویڈیو امید ہے اس سے آپ کو ایک اچھی کبنی میں ایک لانگ ٹرم انویسمنٹ کرنے کے لیے آپ کو کافی معلومات ملی ہوں گے اور یہ آپ کو ہلپ کرے گا کہ آپ اس میں اگر لانگ ٹرم کے لیے اگر انویسٹ کرنا چاہیں تو ایک بلو چپ کبنی میں انویسٹ کرنے کے لیے آپ کو انفارمیشن ملی ہوگی تو دوستو آج کی ویڈیو کے لیے اجازت دیجئے انشاءاللہ نیسٹ ویڈیو میں کسی اور کبنی کے بارے میں انشاءاللہ آپ کے ساتھ ڈسکس کریں گے تو اس ٹائم تک کے لیے ہمیں اجازت دیجئے اللہ حافظ